اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ایسا تعویز جس میں قرآن وغیرہ لکھا ہو کیا ایسا تعویز جائز ہے دیکھئے اصل میں جس تعویز کے اندر قرآنی آیات کے بجائے الٹی سیدہ نمبرات لکھیں ہوں اور منتر وغیرہ لکھیں ہوں یا شرقیہ چیزیں لکھیں ہوں تو ان کے تو حرام ہونے پر سارے اہل علم کا سب کا اتفاق ہے البتہ اگر تعویز کے اندر قرآن کی آیات یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی کی دعائیں لکھی ہوں تو اس کے بارے میں صحابہ تابعین اور اہل علم کے درمیان اختلاف ہے صحابہ تابعین اور اہل علم کی ایک جماعت اس کو جائز کہتی ہے ایک جماعت ناجائز کہتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تمہارے اہل علم یا جو تمہارے درمیان اولو الامر ہیں ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنے میں جو بات مضبوط ہو اس کو اختیار کرلو اختلاف وہاں ختم کرو تو اہل علم کے ان دونوں اقوال کے درمیان جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعویز کا بھی غلط ہونا اور حرام ہونا ہی یہ زیادہ راجع نظر آتا ہے اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ کہ حدیثوں میں جن میں عام طور سے تعویز کو حرام کہا گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی جس نے تعویز لٹکا ہے اس نے شرکیا یا جس نے تعویز پہنی اس کا معاملہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کے الفاظ میں عموم ہیں یعنی جنرل اور کامن الفاظ ہیں اس میں قرآنی تعویز اور غیر قرآنی تعویز کا فرق نہیں کیا گیا دوسری بات یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے قرآن کریم کے ذریعے علاج کی مختلف شکلیں ملتی ہیں پڑھ کر کے دم کرتے تھے اور ایک گزرے کو دم کرتے تھے لیکن کہیں پر بھی کسی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآنی کریم کی آیتوں کو لکھ کر کے کسی کے گلے میں لٹکایا ہو یا تعویز دیا ہو تیسری بات یہ کہ شریعت کا ایک قائدہ ہے صدر لزریعہ یعنی جو چیز حرام کی طرف لے کر کے جاتی ہو اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آج ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم والے تعویز کو استعمال کریں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل وہ اور الٹے سیدھے تعویز نہیں پہنیں گے اور تعویز بنانے والے جن کا یہی کاروبار ہے جن کا یہی دھندہ ہے ان کے اوپر کیا وروسہ کیے جائے کہ وہ اس تعویز کے اندر دھاگے کے اندر کیا کیا لکھ کرتے دیں گے تیسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو اگر تعویز میں لٹکائے جاتا ہے تو ہم جتنا بھی پرحیز کریں لیکن بہرحال اس میں قرآن کریم کی بہرمتی بھی لازم آئے گی آدمی اس تعویز کو پہنے پہنے بہت سارے غلط کام کرے گا بیوی سے ملاقات کرے گا تو اس میں قرآن کریم کی بہرمتی اور توہین بھی لازم آتی ہے لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قرآن تعویز بھی پہننا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے ایک گستگو کی ہے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں تعویز کے اوپر ہمارا ایک لیکچر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں